موسیقی 26 اپریل 2017 وہ دن جس کا سبھی راجنیتک دلوں کو انتظار تھا وجہ تھی کہ اس دن دلی نگن نگم کے چناموں کے نتیجے گھوشت ہونے جا رہے تھے اب وقت ہے اس دوران کیے گئے وقاس کاریوں پر نظر ڈالنے کا اگر ہم ساون پاک ووٹ کی بات کریں تو یہاں کیا وقاس ہوا اس پر ہم نے یہاں کی نگم پارشد منجو کھنڈیل وال جیت سے جاننے کی کوشش کی سبھی کو میرا نمشکار آج میں آپ کے مادہم سے یہ بتانا چاہوں گی کہ جو میں نے ایک سال میں کاری کیا ہے میں آپ کو اپنے ایک سال کے کارے کا کارے کا کارے میں جو کارے ہوئے ان کے بارے میں پوری جان کری دوں گی پہلا ہے کہ سب سے پہلے شروعات میں جب میں جیت کر آئی تھی تو سب سے پہلے میرا کام تھا کہ میں بی تری میں ایک ڈھلاو تھا جو قریباً چالیس ورش قرآنہ تھا جس کو ان کے بلوک کے لوگوں یہ وہ ڈھلاو بلوک کی کلونی کے بلکل بیچ و بیستہ وہاں پہ لوگوں کا رہنا بڑا مشکل ہو رہا تھا اس لئے ان لوگوں کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ میڈم جی اس ڈھلاو کو ہٹوا دیا جائے اور میں نے سب سے پہلے کام یہی کیا اس ڈھلاو کو ہٹوانے میں پوری کوشش کر کے جلدی سے جلدی اس ڈھلاو کو ہٹوایا دوسرا کار ہے میرا اسی وار کے اندر بی تری کے اندر ہی ایک پارک کے اندر بہت پرانا قریباً پندرہ بیس سال پرانا وہ فاؤنٹین بناوا تھا جس میں پانی بھڑ جاتا تھا اور اس میں مچھر ہو جاتے تھے مچھروں کی وجہ سے کئی بیماریوں کا گھر بن چکی تھی وہ فاؤنٹین تو سبھی نے مطلب کہا کہ اس کو یہاں سے ہٹوا دیجئے تاکہ ہم ان مچھروں سے اور کئی بھی طرح کی بیماریوں سے اس کو بھی ہٹوا دی میں پوری کوشش کری اور جلدی سے جلدی اس کو بھی ہٹوا دیا تیسرا آج میرے وار میں پورے وار کے اندر ہر بلوک کے اندر LED لائٹ کا کام چالوں ہے اور LED لائٹ لگ چکی ہے اور ابھی اور لگ رہی ہے یہ بھی کام جلدی ہی پورا ہو جائے گا چوتھا میرے چوتھا میں نے high mask light لگوائی ہے کئی میں لگوانے جارہی ہوں کئی لگ چکی ہے ایسا تھا کہ میرے وار میں کئی جگہ semi high mask light تھی اور کسی پارک میں نہیں تھی جن پارکوں میں نہیں تھی میں نے اُن پارکوں کے اندر high mask lightیں لگوائی اور پانچوا کا میرا پارک میں کئی پارکوں کے اندر سمرسلس نہیں تھے جس میں پارک سوکھے رہتے تھے پانی کی دکت آتی دی لوگ بہت پریشانتے کی پارکوں کو ہم مینٹین تو کریں مگر پانی کی بھینا ہم کیسے مینٹین کریں تو میں نے یہ کام بھی ان کا کیا اور میں نے چین یا چار سا مرسلس لگوا چکی باقی میرے لگنے جا رہے ہیں پاشر صاحبہ نے تو اپنی بات کہہ دی لیکن جنتہ اس وارڈ کے وقاس کاریوں پر کیا کہتی ہے آئیے جنتہ سے ہی جانتے ہیں میں اومہ گپتہ ستیوٹی کارل وہ بہت اچھی کوشش کر رہی ہیں اور آگے بھی ہمیں امید ہے کہ وہ کرتی رہیں گی وکاس بھی کریں گی اور اچھا سب کی ہیلپ کر رہی ہیں بہت اچھی میں سبتہ ملک فیس 3 سے بول رہی ہوں منجو کھنڈیلوال بہت ہی سوشل لیڈن ہے اور ہیلپ فل ہے جب بھی ہم انہیں بلاتے ہیں وہ خموشہ بہت جلدی سے اپنی ٹیم کے ساتھ آتی ہے اور ہماری ہیلپ کرتی ہے منجو کھنڈیلوال دونوں اچھی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ دیش کے لیے بہت اچھی وکاس کے لائے تھے ہرشوردن نے بہت اچھے کام کی ایسے بھی بہت لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اس وارڈ میں ابھی کافی وکاس کارے کی ضرورت ہے میں کوشلیہ شرکاں بہت ہوں ہمارے ساونٹ پاک میں گائے ہواڈے رہتا ہے اور وہ سڑک پہ ہی ساری گائے بانتا ہے کم سے کم پچیس تیس گائے ہیں اس کے پاس اور آج تک کتنے لوگوں نے کمپلین کرا لی اور اس کو اٹھایا نہیں گیا مینٹیننس کو آپ دیکھ رہے ہو یہ خود آپ انٹریو لے رہے ہو دیکھ لو کہیں آپ کو وہ سکھے ہوئے پتہ ہی نظر آ رہے ہیں تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں ان کی طرف بھی دیان دینے کی ضرورت ہے پارک کے لئے کوئی سویدانی ہے کسی پرکار کی وہیں ایسے بہت سے کام ہیں جو نگم پاشت کے وکاس کے اجنڈے پر سب سے اوپر ہیں میرے وارڈ میں جموں کا بھی کام تیجی سے چل رہا ہے میرے وارڈ میں تین جم تو لگ چکے ہیں نو جموں کا میرے وارڈ کے اندر پروسیسر ہے جو نو جم میں لگوانے جا رہی ہوں تین لگ چکے باقی اور بھی چھے جم جلدی ہی لگ جائیں گے اور اس کے بعد جن پارکوں میں جم لگ رہے ہیں ان کے اندر جن میں جم لگیں گے جس پارکوں میں کسی میں جم لگ رہے ہیں اور کسی میں پلے اسٹیشن لگ رہے ہیں کہ ہر پارک میں جم نہ لگوا کر کئی پارکوں کے اندر میں بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے الگ الگ طریقے کے جھولے لگوانے جا رہی ہوں اور ان جھولوں کا بھی کام جلدی ہی شروع ہو جائے گا یہ کام آپ کو ابھی مہینے بھر کے اندر دکھائی دینے لگے گا چوتھا میرے کو ڈاکٹر ہرشوردن جی کی سیوگ سے کافی اچھا فنڈ ملا اور میں ان کے فنڈ سے بینچز بھی ہر پارک میں کسی میں دو کسی میں چار جتنے جس پارک کی ریکوائرمنٹ ہے میں اتنے ہی بینچز پارکوں میں بھیجوا رہی ہوں پارکوں میں جلدی سے جلدی بینچز رکھوانے لگوا رہی ہوں اسی طریقے سے ساون پارک کی سڑکوں کا بھی اور بھنکر کلونی کی سڑکوں کا میری فائل آگے تک جا چکی ہے بھوانے چاہے تو یہ کام بھی بہت جلدی ہو جائے گا اور جس طریقے سے ہمارے مانینے پردان منتری نریندر موڈی جی کے سوچ ابیان کے تحت ایک ہم نے دسٹ بین ویترن کا پروگرام کیا ہے ہر بار کے ہر گھر میں ایک ایک پیر دسٹ بین کا بھیجا جا رہا ہے ایک گیلا اور ایک سوخا کڑا جس سے گیلا کڑا گیلے میں ڈالا جائے اور سوخا کڑا سوخے میں ڈالا جائے اس طریقے کا پروگرام سوچ ابیان کے تحت کیا جا رہا ہے ایک میں نے یہاں پر دو اسکول ہمارے ٹین شیڈ میں چلتے تھے ان ٹین شیڈ کے اسکولوں میں بچوں کو گرمیوں میں اور برسات کے دنوں میں سویدہ نہیں تھی ان اسکولوں کو ٹین شیڈ سے ہٹا کے میں منجلوں میں بیلڈنگ کے اندر کنورڈ کر رہی ہوں اور وہ جلدی ہی شروع کام ہو جائے گا اسکولوں کا کام بھی جلدی شروع ہو جائے گا اور کچھ یہاں پر اس طرح پلوٹ کھالی پڑے ہیں میں جس طریقے سے دیکھتی ہوں میں ان کو پتہ کرنے کے بعد کسی میں میرا من جس طریقے سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ڈی ڈی اے کے کچھ پارک کھالی پڑے ہوئے ہیں کچھ لینڈ کھالی پڑی ہوئی ہے میں اس لینڈ کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ لینڈ کس کی ہے اگر وہ لینڈ اگر پبلک کے کام آ سکی تو کسی میں میرا من پبلک کے لیے سمودائق بھون بنوانے کو کر رہا ہے کسی میں پلے گراؤنڈ بنانے کو کر رہا ہے میں چاہتی ہوں کہ ایک دcę بیڈمنٹن کوڈ بنوا دیے جائے پبلک کے لیے تو یہ سمیہ کام کرنے جا لیے آر ڈی 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 ڈے کے سبی پتہ دیکاریوں نے میرا بہت اچھا ساتھ دیا ہے میرے ساتھ وہ کندے سے کندہ میلا کر چلے ہیں اور ان کا مجھے بہت بڑا سائیوگ ملا ہے اسی طریقے سے میں نے دو تین بار اپنے وارڈ میں آڈ ڈیو کے ساتھ میٹنگ بھی کیے ہیں راؤن بھی کیے ہیں لوگوں کا مجھے بہت اچھا سیوگ ملتا ہے سبھی نے میرے ساتھ اپنی شکایتیں شیئر کری ہے اور میں نے ان کے شکایتوں کو جلدی سے جلدی دور کرنے کا بھی نیوارن کیا ہے دھنیواد سبھی کا میں دھنیواد کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی نہیں نگم پارشا جی نے کہیں نہ کہیں یہ وشواس دلانے کی کوشش کی کہ وہ لوگوں کے وشواس پر کھری اتریں گی کیمرامین پریہ گویل کے ساتھ امیت ملودرہ فنائی نیوز بیورو